اسلام علیکم پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گوالیار کے شندے خاندان کا خاتمہ کیسے ہوا اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ پیشواہوں کی آپسی رنجیشے تھی اور گھرلو رنجیشے اور لڑائی جھگڑے تھے جس کی وجہ سے رگونات راو انگریزوں کی گود میں جا بیٹھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ انگریزوں کی مدد سے پیشواہی کا عہدہ حاصل کر لے گا لیکن یہ بات مرہتہ سفارتکاروں کو پسند نہیں تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جب جنگ دو گروہو یا دو فریق کے درمیان ہوتی ہے تو لازمان ایک کی جیت ہوگی اور دوسرے کی ہار اور جنگ میں دونوں ہی فریق کو مختلف نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اس میں بھی دونوں کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے تیسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ انگریز ہر جگہ اپنے اقتدار کو بڑھا رہے تھے اور بھارت کے علاقوں کو مختلف علاقوں پر وہ قبضہ کرتے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ماتحاد کئی علاقوں کو لینا شروع کر دیا چوتھی وجہ یہ تھی کہ مہاجی شندے جو ایک بڑے بہادر اور صلاحیت من لیڈر تھے جنہوں نے شندے حکومت کو سنبھالا ہوا تھا لیکن جب وہ کچھ کاموں کے لیے پونہ آئے تو ان کا انتقال ہو گیا جس علاقے میں ان کا انتقال ہوا وہ پونہ کا ایک علاقہ وانوڑی ہے اس جگہ ان کی یاد میں ایک چھتری بھی تعمیر کی گئی ہے جسے شندے چھتری کہتے ہیں اس طرح ان کے انتقال کے بعد شندے خاندان کمزور ہوتا چلا گیا اور دھیرے دھیرے شندے حکومت کی جگہ انگریزوں نے اپنا قبضہ جمع لیا موسیقی 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 موسیقی